سب کچھ عمران خان کے لیے ہے لیکن میں ان سے ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اتنی عزت بھی دی جائے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اوورسیز پاکستانی آپ کے گھر میں آئے ہمیں عزت دی جائے میں یہ سوچ بھی نہیں تھا سکتا کوئی اوورسیز پاکستانی یہ سوچ نہیں تھا سکتا کہ یہ convention کینسل ہو جائے گا اس میں کیا انسائٹ میں اس میں کیا ہے ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے لیکن میری عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ ہم لوگ عزت کے حق دار ہیں ہم لوگ دن رات محنت کر کے اوورسیز پاکستانی آپ کے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں ہماری دل و جان آپ کے لیے حاضر ہے لیکن ہمیں عزت دی جائے نہیں ہمیں جو کل جو دیکھیں عزت جو convention تھا وہ کینسل ہو گیا ہے جتنے اوورسیز پاکستانی آئے ہیں میں ان کی عواز ہوں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس convention کو کسی اور طرح سے یا کسی اور طریقے سے سیٹل کیا جائے اور ہمیں جو عمران خان صاحب کو سننے کا موقع دی اوپی سی کے تحت اوورسیز پاکستانی کمیشن کے تحت یہ convention رکھا گیا تھا اور ساری دنیا کو بتائیے کیسے گئے اچھا بھائی ایک بات کا جواب دیں آپ لوگ کی طرف سے بہت چلتا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے یہ سب اسی طرح ہے جو یہاں پہ لوگوں کی صورتحال ہے یہ آپ لوگ دل سے کہتے ہیں کہ واقعی کوئی مہنگائی نہیں ہے یا یہ کیا سین ہے صحیح طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کووڈ نائنٹین کے بعد پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی ہے آپ پورے ورلڈ کو چیک کر لیں گے پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہوئی ہے اور یہ پاکستان کی مہنگائی کوئی مہنگائی نہیں ہے اگر آپ ورلڈ کو سرچ کریں یہ باقی دنیا کو دیکھیں تو پوری دنیا میں کووڈ کے بعد مہنگائی آئی ہے پاکستان میں مہنگائی اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے پورے ورلڈ میں مہنگائی ہے اس میں عمران خان صاحب کا یا پی ٹی ای کا کوئی قصور نہیں ہے اچھا وہ جو یہاں بستے ہیں پاکستانی جب آپ آور سیز کو سنتے ہیں اب یہ جملہ جائے گا وہ کہیں گے جی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہے مہنگائی کا تعلق بھی انسان کے روائے سے ہوتا ہے تو ان روائیوں کی کمی ہے جس طرح آپ کو بنا بتائے کنونشن کینسل کر دیا گیا اور آپ ایسے بہت ذہین بنتے ہیں آپ نے یہ تو لاجک پیش کر دی پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہے آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ کنونشن کیوں منصوب ہوا وہ بھی کھل کے بتائیں نہیں مجھے ہمیں دیکھیں ہر بندہ اپنی سٹیج کی بات کرتا ہے میں اس وقت جس سٹیج پہ ہوں مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کنونشن کیوں کینسل ہوا آپ کو ایسے ترجوان بنایا ہے ساب زیادہ جانگیز جو ان کی افیشل ریپرزنٹیٹیل ہیں وہ یہاں موجود تھے آپ اس حیثیت سے بات یہ ساری کر رہے ہیں دو ہزار یا تین ہزار اوورسیز پاکستانی پاکستان آیا ہے یہ آ رہا ہے ان کی ایک افیشل نمائندہ تنظیم ہے ان کی افیشل سپوکس پرسن ہے جنہوں نے آپ کو بلایا ہے آپ ساب زیادہ جانگیر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں میڈیا پر جو آپ سارے اوورسیز کی نمائندہ کر رہے ہیں کس حیثیت میں کر رہے ہیں میں میڈیا پر اس حیثیت سے کر رہا ہوں کہ میں ان کا پبلک کا پبلک کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے والا بندہ ہوں میں گراؤنڈ لیور سے اٹھا ہوں اور میں ان کے ساری مشکلات اور پریشانیوں کو جانتا ہوں اور عرصہ پانچ چھ سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور میں ان کی میرا خیال ہے نہیں میرا خیال ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ